چلو جی چپ مستقیم یہ کیا ہے؟ چاہ میں تو دودھ ہی نہیں ہے تم نے مجھے بغیر دودھ کی چاہ دی ہے ارے جو جی بیگم آپ کو تو یہ چاہ ہم نے آج دی ہے ہم پچھلے چار دن سے بغیر دودھ کا چاہ پی رہے ہیں پڑوسیوں نے دودھ نہیں دیا تو اس میں میرا کیا کسور ہے پڑوسی دودھ نہیں دے رہے تو پہنس تو دے رہی ہے اگر آپ حکم کریں تو ہم کوئی گوادا لگا لیں دودھ بادا کوئی لوڈ نہیں ہے دودھ لگوالے کوئی کام کر اوپر والوں کو دودھ ہماری فریج میں ہی پڑا ہوتا ہے فریج تو نیچے ہی پڑا ہے ایک پیاری دودھ نکال لیا کر پانی پا دیا کر تھوڑا اپنا دماغ بھی لڑا لیا کر جو حکم میرے آقا آئندہ آپ جیسا فرمائیں گی ویسا ہی ہوا کرے گا نبیل اور محمود یہاں رہتے ہیں ہاں جی آپ دونوں کے نام جی ہم مستقیم ہیں اور یہ ہے ہماری زوجہ محترمہ جوجی بیگم اوکے کھانے میں کیا پکایا ہے آج جی آلوک وہ بھی ہے اجار بھی ہے اور سیرنڈ بھی ہے دو چھتھونکے اتار لیں گے نای 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 باس صرف متن کھاتے ہیں ہاں جی وہ بھی روست کیا ہوا لیکن باس آکر سب سے پہلے فریش جیس پییں گے کونسا انار کا یا مصمبی کا تھیر جا اوئی کونسا باس کس کا باس ہم کیوں اس کی خاتر مدارت کرے ہیں ہم ہی مفت میں دیکھیں میرے باس نے ابھی ابھی لینڈ کیا ہے وہ بھی بزنس کلاس میں آئے ہیں اپنی نیو فیکٹری کی اناوریشن کے لیے آپ لوگ پلیز اچھے کپڑے پہل لیں پلیز اور یہ صوفہ یہاں کیوں رکھا ہے پلیز اس کو یہاں سے اٹھائے کچھ اچھا رکھیں یہاں پر آہ میڈم یہ جوجی کا کار ہے جوجی کا یہاں پہ ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا میری مرجی کے بغیر آہ اچھا تو آپ یہاں رہتی ہیں تو نبیل اور محمود کہاں رہتے ہیں جی وہ اوپر رہتے ہیں اوپر اچھا چلے پھر میں اوپر کا نظام دیکھ لیتی ہوں پہلے آجی جی تو بہت چاہ رہا تھا کہ آپ کا بہنگ اٹھا کے آپ کو اوپر چھوڑ آتے کیا ہوں جی ہم کو ان کے باپ کے ملازم ہے اپنا سوٹکس خود اٹھائیں یار محمود صاحب آپ کا کیا خیال ہے آپ کی سیچویشن کیا ہوگی نبیل مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی سیچویشن بہت ہی بہت مزیدار ہونے والی ہے محمود صاحب اور نبیل آپ ہی ہیں جی جی میں نبیل ہوں اور یہ محمود صاحب ہے آپ لیز اپنے کانوں کے بال کٹوایا اور آپ تھوڑی ٹی شٹ بڑی پہن کر آئیں پلیز اور آپ دونوں دھنگے کپڑے پہن کر آئیں پلیز میں اپنے دککے کی کاؤں مالا لیں گا پہن لوں جی ایک منٹ مان جی آپ ہیں کون میں روزی ہوں اپنے باس کی سیکیٹری کون سے باس روزی اب ہی بتاتی ہوں آپ لوگ پلیز ایک لائن میں کھڑے ہو جائیے محمود صاحب باس آئیے پلیز پاپا باس میں کریوں نے ہے لی پاپا جی یہ آپ کی بات کر رہی تھی پاپا جی اس کیوز میں آپ نہای بگایر ان کے گلے نہیں لگ سکتے باس کے جیوس کا ٹائم ہو چکا ہے جائیے آپ انار کا جیوس لے کے آئیں ان کے لیے انار تو نہیں ہے نیمبو ہے شکان جبین بنار تو پتہ رہا باس آپ کی تو وائٹیمنز کا ٹائم ہو گیا ہے ایک منٹ میں پانی لے کر آتی ہوں نے نے باس صرف منڈر وارٹر پیتے ہیں یہ لیجے باس یہاں لانچ میں اس ہی نہیں ہے ہمارے اسی صرف بیڈرومز میں ہے تو چلے باس بیڈروم میں چلتے ہیں ہاں چلے ہاں پاپا آپ میرے ساتھ چلے باس ابھی اتنا چل کر رہے ہیں ان کے گھٹلوں میں دردے آپ ان کو اتنا نہیں چلا سکتی آپ مجھے بتائیں گی پاپا میں آپ سے پرائیویٹ میں کچھ پات کرنا چاہتی ہوں آپ چلے زرہ میرے ساتھ ماں جی آپ چاہے بنایں پاپا کے لیے آپ کو بسکت بھی نکاری جو میں کار لائیں گی ہاں ہاں آپ اسے توفی بھی تو لے گی وہ مہاری چاہے بنا رہے گی آپ پیچھے ہی چلے پڑھے گی آپ آئیے نا ایدھر بیٹھ گی ایدھر بیٹھ گی آپ بیٹھے آپ بیٹھے 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 آپ کے لیے کیا لے گیا ہوں میں تم کیوں بھئی میں ہوں نا مجھے بتائیں کیا پییں گی آپ جیوس پیے گی نہیں میرے خان میں گرم تتا تتا آپ چھے نہیں پینا ہوں نے چھے نہیں پینا ہوں نے رنکہ لا ہو جائے گا پاپا آپ کو سیکریٹری رکھنے کی کیا ضرورت تھی روزی بہت اچھی لڑکی ہے اس نے مجھے بتایا کہ بڑے لوگ مووو کیسے کرتے ہیں اور بڑے لوگوں کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہر ایرے ایرے کو موہ نہیں لگایا ہاں وہ تو ٹھیک ہے پاپا لیکن مجھے بہت عجیب سی لگی ہے وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے بیٹا وقت پہ دوا جاتی ہے تم تو جانتی ہو بیٹا میں اپنی شہد کے بارے میں کتا لا فرما اچھے یہ سب چھوڑے آپ مجھے بتایا آپ کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں بس بیٹا ایک دو دن میں میں روزی واپس تلے جائیں گے روزی بھی یہی رہی گی بیٹا وہ یہی رہی گی میری برسل اسسٹنٹ ہے وہ ہر جگہ میرا ساتھ رہتی ہے وہ بھی یہی رہی گی اچھلی وہ بہت ہی کچھم کا نائم ہوگیا کچھم کی تو کچھ میں بھی بہت کمی ہے مہمو صاحب آپ میں آئیوڈین کی بھی کمی ہے آپ کے پاس میرا کوئی علاج ہے ساری میں ڈاکٹر نہیں ہوں مہمو صاحب آپ کو جو مرض ہے نا وہ پائدہ میں پیسے لا علاج ہی ہے ٹھیک نہیں نہیں ہو تم کہ میں اور روزی جی کتنی امپورٹنٹ گفتگو کر رہے ہیں میں تو آپ سے کوئی گفتگو نہیں کر رہی انکل انکل مہمو صاحب دلے درپ ہے یا ہاں ہاں تھانکیو دیکھو روزی میں تمہارے بہت سے دس بارہ سال چھوٹا ہوں جی نہیں میرے بہت سے کافی ینگ ہے آپ بالکل میری طرح ینگ ہے جی جی آپ تو کافی ینگ ہے بھائی بھائی ہیلو بھائی مہمو صاحب دیکھئے پلیز آپ لوگ مجھے زیادہ فری ہونے کی کوشش نہیں کریں ورنہ میں اپنے بہت سے شکایت لگا دوں گی اور پھر وہ آپ لوگوں کے خرچہ پانی سب بند کر دیں گے مہمو صاحب یہ تو ہمیں دمکی دے رہی ہے یہ جو ہمیں دے رہی ہے وہ دمکی ہے جی انکل یا لے بیسے مہمو صاحب آپ کی بات ہے زرا بھی اس نے مو نہیں لگایا آپ کو تمہیں تو بڑا لگایا اس نے مو اچھا پاپا آپ یوں بتائیں آپ آج کھانے میں کیا کھائیں گے بہت آج کے کھانے میں فش کھائیں گے وہ بھی گریل میں اپنے پاپا سے پوچھ رہی لیکن آپ کمرے میں نوک کر کے نہیں ہا سکتی وہ اچھلی بوس کے کالچوم کا ٹائم ہو گیا ہے نا آہا چھالا لَاللہ آہ 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 دیکھا بھگا یہ کھائل آپ کی میرا مہم آہ کبھی آپ کو اکیلا بھی چھوڑتی ہے کی نہیں میں بوس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی بوس بسے آپ کی اونلائن میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے آہا چلا 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 بابا آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ ہم مجھے بلکل اکی علانی چھوڑیں گے اور یہاں آتے تو آپ بدل ہی گئے میں کرا بھولا ہوں تمہیں دیکھو میں تو اپنی بیٹی تمہارے بارے میں بات کرنے والا تھا مجھے آپ کے بیٹی تو اچھی لگی ہے پس تھوڑی سے نکچڑیے اور اس کے سسرال والے بلکل ویسے جیسے آپ نے بتایا تھا چیپ اور چچورے پتہم اس سے تا فری ہو رہے تھے وہ اچھا ضرور نبیل ہوگا یہ کبھی نہیں سودھا سکتا دفع کریں ان کو آپ یہ بتائیں کہ اپنا وعدہ کا پورا کریں گے کم سا وعدہ میں نے تو تمہارا ساتھ بہت سارے وعدے کیے وہ سب وعدے تو آپ شادی کے بعد بورے کریں گے پہلے شادی کا وعدہ تو پورا کریں اب تو دیکھیں میں اپنی بیٹی اور اس کے سسرال والوں سے بھی مل چکی ہوں شائش سا بولو کوئی سن لے گا سن لے تو سن لے ہم اتنی دور یہی تو بتانے آئے تھے یا پھر آپ اپنا ارادہ بدل رہے ہیں آرے پلیز تم ناراستو بات ہونا روزی نائی میں نہیں بولوں گے آپ سے آرے مان جاؤ نو روزی پلیز مان جاؤ پہلے آپ مجھے ویسے ہی منائے جس سے آپ نے مجھے پہلی بار منایا تھا آرے کیا کیسی باتی کرو یہ میری بیٹی کا گھر ہے کوئی دیکھ لے گا آرے سنو تو سنید روزی مان جاؤ موسیقی نہیں آنی بھائی ہمیں تو دال میں کچھ کانا لگ رہا ہے آرے مستقین صاحب سال میں ایک دفعہ تو گوشت پکا لیا کرے ایک دفعہ تو پکتا ہی دے خوربان پہ ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سمجھ نہیں رہے ابتخار ابتخار مسہود آئی تابہ 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 میں یہ سب کچھ دیکھنے سے پہلے مار کیوں نہیں گئی کیا ہو گیا ماں جی کہیں آپ نے پھر اس اڑنے والے سام کا کوئی بھنڈ تو نہیں پکڑ لیا نبیل جب کرو اب اماں تم آرام سے بتاؤ کیا دیکھ کر آئی ہو تم پروین کے اببہ اس لڑکی کے ساتھ لان میں ناچ نہیں تھے باہر بھائی پروین کے اببہ نے جو کرنا وہ کرے لیکن اپنے لان میں ہم رکش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ان کو پر وہ تو کرایاں دیتے ہیں اس گھر کا انہیں کون روک سکتے ہیں بھلا او ماں جی گھر کا گرایا جو ہے وہ پروین کے اببہ نہیں دیتے خوبزورت کے اببہ دیتے ہیں یعنی کہ پاپا جی پاپا جی پاپا جی آہاں آہاں پاپا جی وہ ہی تو ناچ رہے اس لڑکی کے ساتھ بھائی اے 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 کس لڑکی کے ساتھ ناچ رہے ہیں وہ ہی جو ان کے ساتھ آئی ایم کی باڈی گارڈ بن کے باڈی گارڈ نہیں مومو وہ ان کی سیکٹری ہے روزی ہاں 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 وہی روزی اور وہ پاپا وہ اتنا میسنا لگ رہا تھا نا شرماتے ہوئے وہ لوگ شادی کی باڈ بھی کر رہے تھے ماں جی میں یہ ہر کس نہیں ہونے دوں گا اس کے لیے مجھے محمود ساور مستقیم صاحب کی لاش میں سے بھی گزرنا پڑا تو میں گزروں گا در جا آہ 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 آو میرے ساتھ ہماری لاشوں سے گزر آہ آئے 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 تو باتا ہوا کتنا برا زمانہ آگیا ہے بڑے بڑے لڑکے بھی بگڑ رہے ہیں ہوئی کس کو پتاؤں مڑھوڑے پڑھ رہی ہیں باس ارے اب تو صدیقی بول دو نا نہیں ابھی نہیں اچھا روزی باس روزی باس وہ بس کر دے خدا کا واسنہ پاپا جی آپ کو بس کر دے کیا پکباس کر رہے ہو تمہا ارے آپ کو شرم نہیں آتی اپنی بیٹی کے سسرال میں عشق مشوقیاں کرتے ہوئے اور وہ بھی ایک خوبصورت اور کم عمر لڑکی کے ساتھ کم از کم ہمارا بھی کچھ خیال کر لیتا ہے آپ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ میں کوئی عشق مشوقی نہیں کر رہا میں تو روزی سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا پھر سے آپ شادی کر رہے ہیں اوہ یار پاپا جی پاپا جی آپ کیوں شہر خان کے کمپیٹیشن پر تلے ہوئے یار ارے کام سے کم خوبصورت کا ہی خیال کرے ارے وہ کتنی شرمندہ ہوگی آپ کی سرکت کی وجہ سے معاف کیجئے صدیقی صاحب آپ کا روزی کا کوئی جوڑ نہیں ہے آپ دیکھئے نا بندہ اگر شاعر ہو تو تھوڑی بڑی عمر کا بھی چل سکتا ہے بندہ بزنس مین ہونا تو دگنی عمر کا بھی چل سکتا ہے دیکھو بیٹا نبیل تم ان لوگ کی طرح مسوچو تمہیں تو میرا ساتھ دینا چاہیے نا آہ پا جی ساتھ تو مجھے آپ کا ہی دینا چاہیے ورنہ تو اپیسوڈ آگے نہیں بڑے گی لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ساتھ کے بدلے میں میں آپ سے کیا مانگوں یار کبھی تو کوئی کام بدلے کے بغیر کا دیا کرو تم اچھا بتاؤ کتنے بیرے جہیے آہ پا جی یہ تو ہو گیا نا نیگ آہ اب بدلے میں نا آپ کی ایک عدد فیکٹری وہ والی چاہیے جس کی اوپننگ کے لیے آپ آئے ہوئے تھے کیا فیکٹری ارے ٹھیک کہہ رہا ہے نبیل اس کام میں بڑا رزق ہے پاپا جی اور خوبصورت جو ہے وہ آپ کے نکاح کے لیے اتنی جلدی راضی نہیں ہوگی آہ جی اتنی آسانی سے ٹھیک ہے تم پہلے نکاح کا بندوبست کرو خوبصورت کو بناو پھر فیکٹری تمہارے نام ہو جائی دن ہو گیا پاپا جی دن ہو گیا اگر آپ ایک ایک کر کے اسی طرح فیکٹری یہ میرے نام لگاتے رہے تو آپ دیکھئے گا کہ میں ساسو ماوں کی لائن لگا لوں گا پاپا جی زندہ بار پاپا جی زندہ بار پاپا جی زندہ بار بھئی دیکھو نبیل بعد میں بدمزگی نہ ہو ہم پہلے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں فیکٹری کے بارے میں بھئی یہ نہائیت مناسب رہے گا تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ کر پائے ارے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے یار اپنی فیکٹری ہے نا تو محمود صاحب اس میں پی این کے طور پر کام کر لے گے اور مستقیم صاحب جو ہے وہ باہر چوکی دار کا کام کرے گے آتے جاتے لوگوں کو شیر سنا کے داد لیتے رہیں گے اچھا تم اس فیکٹری کے مالک بن جاؤ اور میں اور مستقیم صاحب پی این اور چوکی دار بھائی یہ تو سرہ سر نائن صافی ہے آپ نے سوچا تھا کہ بیس پچیس پرسنٹ کے مالک تو ہم بن ہی جائیں گے اور میں نے سوچا تھا کہ میں تیس پرسنٹ کا مالک بنوں گا بھائی آخر باق ہوں اس کا میں بس کر دیں یارہ آپ دونوں دس دس پرسنٹ اگر لینا ہے تو ٹھیک ہے بندہ امیر ہوا نہیں صدار پہلے ہی آگئے تو ٹھیک ہے پھر ہم اس نکاح میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ نکاح ہونے نہ پائے ہاں لیکن اگر ہم نے پاپا جی کی پہلی بیوی کو بتا دیا نا تو آگا پشاک اور مڑھائے گا نکاح رکھمانے کے لیے آرے امہ میں بھوزا کیا ہو گیا آپ کو مزاک بھی نہیں سمجھتے یار تیس سوڑے آن آپ پینتیس پرسنٹ لے لیجے گا اور پندرہ پرسنٹ مستقیم صاحب کا یار اب تو خوش ہے باقی بچاس میں رکھ لوں گا دن ہوا خوش ہو آپ نو بھائی ہمیں تو یہ دلو جان سے قبول ہے بھائی ہمیں بھی قبول ہے یہ لو ٹھیک ہے تو میں یہ بات جا کے خوبصورت کو بتاتا ہوں آپ لوگ نکاح کی تیاریا کریں وہ جو ہم نے نکاح کی کرنی ہے وہ تیاریا ہے ہاں جی اچھا جی نبیل تمہیں پاپا کی سیکرٹری کچھ عجیب سی نہیں لگی نہیں جانو مجھے تو بہت اچھی لگی تمہیں تو ہر دوسری عورت اچھی لگتی ہے نبیل جانو مجھے اپنے لیے نہیں مجھے پاپا جی کے لیے اچھی لگی ہے یار کیا مطلب ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ جانو پاپا جی کا اتنا خیال رکھتی ہے ہر وقت تو ان کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے وہ ہی تو نبیل اگر پاپا کی بھگم کو پتا چلا تو جانو پاپا جی کا سوچو تمہاری جو سٹیپ مدر ہے اس سے تو زبردستی انہوں نے شادی کی دیار مجبوری میں اور یہ جو روزی ہے نا یہ تو قدم ملا کے چل رہی ہے پاپا جی کے ساتھ میں تو کہتا ہوں تمہاری سٹیپ مدر کے لیے یہ بہترین ہے what nonsense نبیل تم نے چیک نہیں کیا کہ پاپا جی کتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ساتھ پاپا جی اس کے اشاروں پر اٹھتے بیٹھتے ہیں کہنا کیا چاہ رہے ہو یہی جانو کہ پاپا جی جو ہے نا وہ روزی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے کیا ہاں جانو میں مزید پاپا جی پاپا جی کو نا تنہ نہیں دیکھ سکتا جب میں ان کو دیکھتا ہوں نا تنہا تو میرا دل بڑا خمگین ہوتا ہے جانو تمہارا دل نہیں خمگین ہوتا ہے نہیں کیوں جانو کیوں آخر وہ تمہارے اکلوتے پاپا جی ہیں کیونکہ پاپا کی آلریڈی ایک بیوی ہے نبیل جانو ایسی بیوی اگر ہوگی تو ہزمن تو تنہا تنہا فیل کرے گا نا یار تمہیں سمجھ نہیں آرہی میری بات کی شاٹ اپ نبیل اوکے جانو میرا دل ہی خالدوں انڈسٹینڈ کر پا رہی ہوں میں کیا گہنا چاہ رہا ہوں ہم ٹھیک ہے اگر پاپا کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی ابجیکشن نہیں ہے بھئی آہ جانو آج تو اپنے ایک بیٹی ہونے کا فرض نہیں بھائی ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے پاپا جی نے کتنا خوش ہونا ہے میں پاپا جی کو یہ خوش خبری بھی سنا کے آتا ہوں اوکے جانو بھائی پندرہ پرشن تو اچھا خاصا حصہ بنے گا مستقیم بھائی آج کے اپیسوڈ میں کونسی ایسی بات ہے کہ تم نے نہ آج کار کی کوئی صفائی کی ہے نہ دھپیر کی کوئی ہانڈی روٹی کی ہے بھائی بیغم ہمارا خیال ہے اب آپ کو ایک خانسابہ رکھ لینا چاہیے کیا ہوں اب یہ سارے کام ہمارے شایانے شان نہیں رہے اب ہم سے نہیں ہو گئے یہ کام اچھا تو ایسا کیڑا کرون کا خزانہ مل گیا تمہیں ایک ہی دن میں یہی سمجھئے کہ خزانہ مل گیا بس اب ہم گھر کی کسی کام کو ہاتھ سے ہی لگائیں گے ہم کہے دے رہے ہیں ہم تو پھر تو میں نے تجھے نا کھڑے کھڑے کار سے نکال دینا بھائی آپ کی مرضی ہے جب آپ کا جی چاہے چاہے تو ابھی نکال دیجے ہمیں گھر سے مستقیم سچی سچی بتاؤ کیا چھپا رہے ہو تو مجھ سے ارے ہم آپ سے کیا چھپائیں گے ہم آپ سے کچھ بھی نہیں چھپا رہے اور ویسے بھی یہ خوشی کی خبر ہے خوشی کی خبر ہاں کیڑی خوشی کی خبر ہے جی یہی کہ صدیقی صاحب پھر سے ایک اور نکال کر رہے ہیں ہاں میں مرگی ارے جو جی بیغم بس رانک لگائیے ڈھولڈ مکہ ہونا چاہیے رانک لگنی چاہیے رانک اوئے فٹے مولانت بانیا میں ٹھولڈ مکہ تھے میں تے شادی ہونے نہیں دینی ٹھہر جاتا ہوں میں ذرا جا کے ممو تے خوب صورت کو بتاتی ہوں جانے یہ کہاں سے رنگ میں بھنگ ڈالنے آ جاتی ہیں وہ اب دن ہوا ہوئے جب خلیل میاں فاقتہ اڑایا کرتے تھے اب تو پندرہ پرسنٹ کے ہاں مالک بن گئے ہیں سیٹھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ڈیسٹرپ کر رہی ہیں بار بار ہائے اور ابا ایسا زمانہ آگیا ہے ہائے ہائے میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی تیرے پیو کے انکالی کرتوٹوں کے بارے میں کیا کیا رہی ہیں مجھے پکا شک ہے تیرے پیو جو ہے نا ایک اورویا کرنے والا ہے شک چھوڑ دے یقین کر لے کوچی ہے اس صدیقی نے چوزے شادی کرنی ہی کرنی ہے چوزی نہیں روزی ہاں ہاں وہی وہی کوچی باجی آئے نا شادی والا گھر ہے تھوڑی ٹھولکی بجا لے ٹپے شپے گا لے بریندے ہوئے میں نے نہیں گانے کوئی ٹپے شپے توبہ توبہ اتنی شرم کی بات ہے اس عمرے نکاہ کرا رہے ہیں اس میں آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے پرابلم مجھے یہ ہو رہی ہے تجھے نہیں معنوم اچکال کتنے فراد ہو رہے ہیں اور وہ لڑکی اس کی تو شکل سے ہی دیکھ کے کوئی فرادن یاد آتی ہے اوئے لڑکی فرادن ہو یا کوئی بھی ہو ہمیں تو شادی میں نیگ ملے گا میں نے سوچ لیا کونچ لوگ روپے نیگ لوں گی اے تم لوگوں کی تو ہو گئے دماغ خراب مگر میں یہ ویانی ہونے دوں گی ابھی جا کے صدیقی سے میں خود بات کرتی ہوں بھئی انہوں نے شادی کرنی ہے ان کو کیا پرابلم ہے انتا فکر اسے مجھے یہ بتاؤ کہ نکاہ میں میں نے پہننا کیا ہے شام پلیز سفید کپڑے سیمپل سے آئے ہاں ہاں اصلی ڈائمنڈ کرنگ مڑوانی ہے کھا کسی کو تحفہ دے رہا ہے ہاں آئے صدیقی میں صدیقی صدیقی تجھ ابھی تک یاد ہے کہ مجھے ڈائمنڈ کتنے پسند ہیں ہاں یاد ہے یاد ہے تو پھر لیا ڈے میرا گفٹ تمہیں کیوں دے دوں میں نے تو روزی کیلئے لیا ہے بڑی تیز ہے یہ روزی کیسے اس نے تجھ بساہ لیا اپنے جان میں تیز ہے تب ہی تو میرا سارا کاروبار سبھالاواز سے میرا خیال رکھتی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے پر میرا نہیں دل مانتا نو پر میرا دل تو پہلے دل مان گیا تھا میں اپنے دل کی بات کر رہی ہوں مجھے تمہارے دل سے کیا لے نا مجھے تو صرف روزی کی فکر ہاں پر ہمارا تو بجپن کا ساتھ ہے بجپن کہا رہا ابھی تو بڑھا پا یہ ہے اب تو میترے بھی بڑھے نہیں ہوئے ہو میں تبھا ہی بات کر رہا ہوں جوچی ہاں میں کہا بڑھی ہوں میں تو ایسے بھی تم سے پندرہ سولہ سال تے تیر چالی کلو چھوٹی ہوں تم سے باس 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 اری باس بولنا بند کر دو اب تو صدیکی بولو صدیکی آپ کے گھر والے ہمارے نکاح کے لئے مان گے اور وہ سب مجھے مبارک بات دے رہے تھے دیکھا میں نے کہا تھا میں سب کو انا دوں گا ہاں چلو شادی کی تیاری کرتے جنف ہاں ہاں میں ہون دی ہے میری جتی سندے دے نکاتے دے ساندہ رجا میرے بابلے دا پا دے ساندہ رجا میرے بابلے دا پا بڑی دے دلی لکھتا مارانی پیر میرا کوری چنے آن اچھے بس پس اب دیکھا شروع کرتے ہیں نیکھا شروع کریں ایک منٹ ایک منٹ بابا جی پہلے آپ اپنا وادہ پورا کریں کونسا وادہ ارے بھئی صحیحی صاحب نے وادہ کیا تھا کہ اگر ہم ان کا نگاہ کروا دیں گے تو بدلے میں یہ کراچی والی فیکٹری ہمیں دیں گے جس میں نبیل کا میرا اور مستقیم صاحب کا حصہ ہوگا کیا وہ فیکٹری تمہارے نام نہیں کر سکتے یہ ہمارے نام کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے مجھ سے وادہ کیا تھا کہ شادی کے فوراں بعد وہ فیکٹری میرے نام کر دیں گے مشوشے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دو لوگوں سے وادہ کیا تھا دو نہیں تین پاپا آپ نے پرومیس کیا تھا آپ کراچی والی فیکٹری میرے نام کریں گے یہ سب کیا ہے صدیقی وہ وہ سب میں سچ سچ بتا دو اب کس کے نام ہے فیکٹری کسی کے نام نہیں ہے بھائی کیونکہ کراچی میں میں کوئی سکسی کھولی ہی نہیں ہے مشوشہ مشوشہ ایک نمبر کا چوٹھا you liar cheater مجھے نہیں کرنی تم سے شادی باپنی باپنی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے باپنی چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے باپنی چل بابل بناتے چلتے ہیں دریاء کے بار نکلتے ہیں اس بار کی دیکھی جائے گی بلے اس بار نکلتے ہیں بابل بناتے چلتا جا کوئی آہے چلتا جا بابل بناتے چلتا جا کوئی آہے چلتا جا Don't miss a moment of the action catch PSL 9 live on asports